دکھائیں گے آخر کس طریقے سے پردیش میں ٹھنڈ کا جو کہہ رہا ہے وہ برابتہ ہوا دکھائی دے رہا ہے چوہی ہاں پانچ تصویریں آپ کی ٹیوی سکرین پر گھرسانہ منڈوا جوہ سلمیر بارڈ میر اور فتح پور میں آپ تصویر دیکھیں کس طریقے سے جو ٹھنڈ کا پرکوپ ہے وہ لگتار بڑھتا ہی جوارہ ہے جہاں تک آپ کی نظر جائیں گی آپ دیکھیں کس طریقے سے جو کورے کا کہہ رہا ہے وہ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے ویزیبیلٹی بیہت کم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور آن چندہ کے جو مشکلیں ہیں وہ بھی خاص طور پر بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے یعنی اگر بات کی جو ہے تو ٹھنڈ لگتار بڑھ رہی ہے لوگ علاو کا سہارہ لے رہی ہیں ہیٹر کا سہارہ لے رہی ہیں اور اپنا جیون واپنج میں وہ کر رہے ہیں ایسے میں اگر بات کی جائے تو یہ صبح صبح جو لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل رہے ہیں انہیں خاص طور پر کورے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کورے کی وجہ سے ویزیبیلٹی بیہت کم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور جو گاڑیاں ایک وقت میں سڑکو پر لگتار تیز رفتار میں چلا کرتے تھیں آج وہ گاڑیاں سڑک پر رینگتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں تو پانچ تصویریں آپ کی ٹی وی سکرین پر گھرسانہ منڈوا جیسلمیر باڑ میر اور فتح پر کی تصویر آپ کے سامنے ہے جو آپ پر تھنڈ کپڑوں کو پر کورے کا جو کہر ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے جس کی وجہ سے عام جندہ کے مشکلیں بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں خاص طور پر بچے اور بزرگ کے جو مشکلیں ہیں وہ بڑھ رہی ہیں گرم کپڑوں کا ادھیک استعمال کیا جو رہا ہے خاص طور پر اگر بات کی جو ہے تو گرم پانے کا بھی سیون لگتا رہے ہیں اور عام جندہ کے جو مشکلیں ہیں وہ خاص طور پر اس لئے بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں کیونکہ خیتی پر بھی اس کوہرے کا اثر جو ہے تھنڈ کا اثر جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے کسان لگتار پر اشوان ہو رہی ہیں لیکن بھائی دوسری اور استانی پرشاثنگ کے طرف سے لگتار عام جندہ کے تمام جو سوودھائیں ہیں وہ پہنچوائی جو آ رہی ہیں گربات کی جو ہے تو لکڑیاں اپ لپ دکرائی جو آ رہی ہیں کی علاو کا سہرہ لے کر لوگ چو ہیں وہ اس تھنڈ سے بچ سکیں اور فلال یہ مڈوا کے تصویریں چو ہیں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آپ دیکھیں آپ پر کس طریقے سے کوہرے کی مار چو ہے وہ چھویلنی پڑھ رہی ہیں گاڑیوں کو کافی دکھتوں کا سامنا کرنا پڑھ رہا کیونکہ ویزیبیلٹی چو ہے وہ بہت کم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے پردیس بھر میں لگاتا تھنڈ کا اثر بڑھتا ہی جا رہا ہے وہیں بات کریں ہم ناغور جلے کے مونڈوہ سہیت آج پاس کے شیطروں کی تو یہاں پر نو ورس لگتے ہی تھنڈ کا اثر لگاتا تھا تینوں دن بڑھتا ہی جا رہا ہے وہیں تھنڈ کے کارن لوگ گروہ میں دکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں کوہرے ادھک ہونے کے کارن وہانوں کی بیر اپتہ دھیمی ہو گئی ہے اور وہاں چالک اپنی وہانوں کی ہیڈ لائٹیں جلا کر نکلنے کو مجبور ہو چکے ہیں وہیں اسی دورہانے لوگ تھنڈ سے بچنے کے لیے جگہ جگہ علاو کا سہرہ لے رہے ہیں اور گرم پکوانوں کا بھی شیون کرتے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہیں انڈیا نیوز کے لیے موندوہ سے میرے سیوگی کے سلام کے ساتھ دامدر انانیا موسیقا موسیقا